اسلام علیکم ملکم بیک ٹو می چینل امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور جی یہاں پہ ابھی جو ریس اور میں کھیل رہے ہیں اور ہم اکثر جو ہے وہ ایسے کھیلتے ہیں تب ہی شام کا ٹائم ہو رہا ہے اور موسم جو ہے وہ پھر گرم ہو گیا ہے دوبارہ کچھ دن بارشے رہی ہیں تو موسم بہت اچھا تھا لیکن اب پھر سے موسم جو ہے وہ گرم ہو گیا تو بس ہم یہاں پہ پلے کر رہے ہیں اور مغرب کا ٹائم جو ہے وہ ہونے والا ہے تو میں اس کا ویٹ کر رہی تھی ساتھ ویٹ کے ساتھ پلے کر رہی تھی کیونکہ کبھی کبھی اس ٹائم آکے وہ بہت ٹائم شو کرتا ہے تو پھر میں اس کو بجائے کے سکرین پکرانے کے یا کارٹون لگانے کے میں اس کے ساتھ فیزیکلی طور پر پلے کر لیتی ہوں یا اس کو پاہی لکھے جا کے یا بال کے ساتھ یا اس طرح جو ہے کہ پڑا سا اس کا مائنڈ دو ہے وہ ڈائر ویٹ ہو جاتا ہے یہاں بیزی میں نے ایٹ کیا ہے مدینہ پاک کا کلیپ جو مجھے ماما نے بنا کے بھیجا تھا یہاں پہ دیکھیں یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بلاغ میں یہ ایکسٹینڈڈ حرم کا ایریا ہے کافی ٹائم سے اس کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی آلموس 2021 سے پہلے کا یہ کنسٹرکٹ ہو رہا ہے ایریا اور اب جا کے جو لوگوں کے لیے یہ کھول دیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ کارپٹس بھی میں دیکھ رہی ہوں کارپٹس لگے میں ہیں کیونکہ میں جب لازٹ رومرے پہ گئی تھی تو تب یہ یہاں پہ کارپٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے ابھی انہوں نے بقائدہ جو ہے کارپٹس وغیرہ بھی لگا دیئے ہیں لیکن ایکچوال حرم کی انٹرس جہاں پہ گیٹس لگی ہوتے ہیں وہ آگے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں وہ وہیں پہ ہے یہ ایک سائٹ پہ انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہے تو مجھے تو بہت اچھا لگ رہے دیکھ کے کیونکہ لازٹ ٹائم جو ہے یہ جسٹ ہم اس کو چلنے کے لیے یوز کرتے تھے کوئی بھی نہیں بیٹھتا تھا یہاں پہ بہت کم لوگ جو ہیں یہاں بیٹھ کے نماز وغیرہ پڑھ لیتے تھے لیکن بہت کم اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس کلپ میں آپ کو پورا ایکسٹینڈڈ ایریا نظر آرہا ہے جی گوڈ مارننگ اور ابھی جو ہے میں نیکس ڈی سے ویلوگ شروع کر رہی ہوں ابھی بھج رہی ہیں صبح کے نو اور ہم جا رہے ہیں ماما کی گھر کی طرف لازٹ ویلوگ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوں گا کہ گھر وہاں پہ گیس کا ایشو آواتا تو بس اسی کو سوالف کرنے کے لیے جانا ہے تو ابھی نکلتے ہیں اور چلتے ہیں اور جیزو ہے وہ ابھی بھی نیند میں ہے لیکن جب سے پاتا ہوتا ہے گاری میں ہم نے کہیں جانا ہے موسم جو ہے وہ تھوڑا سا بھیتر ہوا ہے آج اچھا لگ رہا ہے گھوہت زیادہ گرمی نہیں ہے تو آپ کو بتائیں موسم پہ موڈ بہت ریپین کرتا ہے موسم اچھا ہو تو موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور ابھی جو ہے ہوا تو خیرنے چل رہی تھی لیکن خلاب ہوا ہے فریش موسم تھا میرے لاس ویلوک میں بھی آپ لوگ نے یہی جو ہے روڈ کا کلپ دیکھا ہوگا تو مجھے بڑا مزہ آیا تھا لاس بھی ویلوک کر کے لیکن میرا ہاتھ جو ہے وہ تھک گیا تھا تو اس کی میکسیمم ٹو مینٹ جو ہے وہ میں ریکارڈنگ کرتی ہوں پھر میں اس کو سپیڈ اپ کر دیتی ہوں تو مجھے بڑا مزہ آیا اس کلپ کو ریکارڈ کر کے بھی موسم آج بھی اچھا تھا اور یہ روڈ بیسے بھی مجھے بہت پسند ہے تو اپنے ایریے میں ہم نے واپس آکے جو سب سے پہلے لینا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ناشتہ اور مزیدار سی جو پوری ہلوہ ہے وہ ہم نے لے لیا گرم گرم جو ہے وہ پوریاں ریڈی ہو رہی تھیں تو ہم نے فوراں سے لے لیا آجی گھر آگئے ہیں اور سب سے پہلے یہاں پہ ضروری ہوتا ہے زوریس کا ناشتہ کیونکہ وہ اٹھا ہوتا ہے وہ بیٹ نہیں کرتا کیونکہ اس ٹائم وہ دودھ لیتا ہے تو وہ میں اس کو نہیں دیا اس لیے اب اس کو جو ناشتہ ہے وہ جلدی سے ریڈی کر لیتا ہے تو یہاں پہ میں فرنچ ٹوز بنا رہی ہوں فرنچ ٹوز ایزیلی کھا لیتا ہے آملیٹ بھی کھا لیتا ہے فرائی بھی کھا لیتا ہے لیکن فرنچ ٹوز جلدی بن جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو پیسیز کر دیتی ہوں تو وہ خود ہی کھا لیتا ہے مجھے اس کے پاس بیٹھنا نہیں پڑتا باؤنڈ نہیں ہونا پڑتا تو اس وجہ سے جو ہے میں یہ بنا لیتا ہوں بس ابھی جلدی سے یہ بنا لیتا ہوں اس کے بعد اپنا ناشتہ بھی نکالتے ہیں اور ناشتہ کرتے ہیں بہت بھوک لگ رہے گا یہاں پہ دیکھیں گرمہ گرم پوریاں ہیں اور ساتھ کیمے کی ٹکی بھی تھی تو بس میں یہ ناشتہ کرتی ہوں تو میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکس ٹکلپ میں ملتی ہوں میں آپ لوگوں سے نیکس ٹکلپ میں نے ناشتہ کا بنایا تھا اور اس کے بعد ابھی میں یہ کیمرہ ہم کیا ہے سالہ دن جو ہے وہ بیزی گزر گیا اور کام بھی جو کرمانے آئے تھے وہ ہو گیا ہے اور ابھی جی ہم جا رہے ہیں واپس اور میں ملوں گی انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکس ویلاغ میں تب تک آپ لوگ دیکھیں میری میکرونی کی ریسپی جب میں نے بلائی تھی بلیک پیپر میکرونی ریسپی ملتی ہوں میں آپ لوگوں سے نیکس ٹکلپ میں ہے اب تک کے لئے اللہ حافظ تو یہاں پہ زیبی میں بنانے لگی ہوں بلیک ٹپر میکرونی ریسپی ہے تو پھلیں شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے چکن کی کیوپس کٹ کے رکھتی ہیں اور اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ سویا سا ڈال کے مکس کر کے تھوڑی دے کے لئے فریج میں رکھتی ہے اور یہاں پہ ساتھ ساتھ میکرونی بھی بوائل ہو رہی ہے اچھا پہ میں نے جاگرین کی طرف چلتے ہیں کہ میں نے اس میں کیا کیا ویجریبلز ڈالی ہے اور یہاں پہ جو ہے جو ہے گاجریں فریز ہوئی بھی تھے بھی اس کو نکالتے ہیں تو جی یہاں پہ میں نے کٹنگ کر لی ہے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے یہ شملا مچ کٹی ہے تماتر ہیں گاجریں اور پیاز سب کی ڈیٹیلز ہوں میں ڈال دوں گی کہ اس نے کانٹوٹی میں نے ان کی لئے ہے اور یہاں پہ میں نے گارلک بھی کٹ لیا ہے اب اس کو میں پیسٹ بنا لوں گی اور جنگر گارلک پیسٹ یوز کروں گی یہاں پہ جی میکرونی بھی بوائل ہو گیا اس کو میں نے ٹھنڈے پانی میں جو ہے وہ ایک دفع سے سٹین کر لیا جاتا کہ یہ کھل جائے چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں سٹو مون کر لیتے ہیں اب اس میں ڈالتے ہیں پہلے آئل اور یہاں پہ آئل آلماس گرم ہو چکا ہے اب میں ڈالوں گی اس میں ون ٹی سپون جن گارلک پیسٹ اس کو لائٹ سا براؤن کرنا ہے یہاں سوٹے کر لینا ہے یہاں براؤن نہیں کرنا یہاں بجی میں نے چیزیں اپنے پاس رکھ لیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی پیاس پیاس جو ہے وہ لائٹ سا براؤن ہوگی اب میں اس میں ڈال دوں گی چکن یہ ہمارا چکن بھی ڈال گیا ہے اچھا اس کے ساتھ ہی میں نے جو ہے نمک ڈال دیا تھا وہ میں کلپ جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کر سکی آپ ٹی سپون یا اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ لوگ اس میں سالٹ ایڈ کر لیں چکن جو ہے وہ ایسا ایسا گھل رہا ہے اب اس کے ساتھ سا جو ہے ہم اس میں ایڈ کریں گی ویڈیو ویڈیو بلز زب سے پہلے میں ایڈ کروں گی اس میں گاشریں اس کے بعد میند آل لوں گی اس میں تم تھا اس کے بعد ایڈ کریں گے ہم شمنا مچ چھوڑی دیل مچ کرنے کے بعد جب یہ سوچے ہو جائیں گی ویڈیٹیبلز اب ہم اس میں آل دوں ہوں سپائسیز یہاں پہ میں ڈالنے لگی ہوں بلیک پیپر چیلی سوس اور اس کے بعد ڈالوں گی یہ بار بیٹی سوس دیکھیں یہ بار بیٹی سوس جو ہے یہ میں پس پڑی ہوئی ہی تو میں نے یہ بھی آل دیلی سے بہت اچھا ٹیسٹ ہو گیا اور یہاں میں نے ڈال دی ہے اور یہ آل ڈال دی ہے اب اس کو ہم کرتے ہیں اچھے سے يمیx جی اس کے بعد میں اچھے تھی کر دی ہے اس میں مکرونی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور اسکر look کر لیں اگر کوئی چیز کم ہے تو آپ اس میں اader کر سکتے اور آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہاں بھی نہیں میں نے ٹیسٹ کے مطابق میں نے لیک پیپر اور کھاپکی سوس اور یہاں پہ مزیدار سی بلیک پیپر میکرونی ریڈی ہو گئی ہے اس کو دشاؤٹ کرتے ہیں اور انجوائی کرتے ہیں تینکیو فور واشنگ